حلاغو خان جو ایک ظالم منگول سردار تھا پوری مسلم دنیا کو تباہ کرنے والا حلاغو خان سن 1262 ڈیسوی میں منگول سلطنت اور سلیبی قوتوں کو اپنے ساتھ لے کر مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ اور مدینہ کو تباہ کرنے کا ناباگ ارادہ کر جگہ تھا لیکن اس کے سامنے ایک ایسی طاقت آ کر کھڑی ہو گئی جس نے حلاغو خان اور پوری منگول سلطنت کی جڑے ہلا کر رکھ دی وہ طاقت اور کوئی نہیں منگول سلطنت کے دوسرے سردار سلطان برکہ خان تھے جو مجھب اسلام میں داخل ہو کر مسلمان بن چکے تھے برکہ خان نے مسلمان ہونے کے بعد مصر کی مملوک سلطنت کو اپنے ساتھ لیا اور منگولوں پر کہر برسایا اور حلاغو خان کے ناباگ ارادوں کو ناکام بنا کر مکہ اور مدینہ جسے مقدس شہروں کی زمین پر منگولوں کے ناباگ قدم نہیں پڑھنے دیے اسی داستان پہ علامہ اقبال نے لکھا تھا ہے ایہ یوری شتاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے قابے کو سنم خانے سے